آپ سب کا دل سے سواگت ہے زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں کوئی انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو دوائی تو اسے بچاتی ہے پر سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے اوپر والے کا آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو بہت کم عمر میں کومہ میں چلے گیا وہ بارہ سال کے بعد کومہ سے بہار تو آتا ہے بہت کومہ سے بہار آنے کے بعد جتنا ٹائم وہ کومہ کے اندر تھا اس درمیان کیا کیا چیزیں ہوئی وہ بتاتا ہے اور وہ سب چیزیں جھان کر آپ دیفنیٹلی شوق ہو جاؤ گیا اور ایون جب وہ ہوش میں آیا کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہوش میں آیا ہے بٹ کس طریقے سے پتا چلا کہ یار یہ تو ہوش میں آگیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے تو آج کی کہانی آپ اتنی بھی مسمت کرنا کہانی چالو کرنے سے پہلے جو ہم روز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پریئر کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں اور ہم کہانی چالو کرتے ہیں یہ کہانی ہے مارٹین کی مارٹین کی فیملی میں ہے موم ڈیڈ برادر سسٹر مارٹین پیدا ہوتا ہے 31 ڈیسیمبر 1975 مارٹین کا بچپن بہت اچھا چل رہا تھا سکول جاتا آتا مباب کا پیارا بارہ سال کا جب مارٹین ہوتا ہے تو ایک دن وہ سکول سے آتا ہے اور اپنی موم کو کہتا ہے موم میرے گلے میں نا تھوڑا جھل رہا ہے تو اس کی موم کہتی ہے بیٹا تو نے کچھ کھا لیا ہوگا اٹینشن مطلب ہے اچھا ہو جائے گا اب اس کی موم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو گلے میں جھلن ہو رہی ہے اس سے اس کی زندگی کیسے برباد ہونے والی ہے اب ایک مہینے کے اندر آہیستہ اس سے اس کی باڈی ویک ہونے لگتی ہے اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا ہے چیزیں وہ بھولنے لگتا ہے اس کے پیرنس جب اسے کلینک لے کر جاتے فٹا فٹ جو انہوں کا فیملی ڈاکٹر رہتا ہے اسے ہسپٹل بھیجتا ہے ڈاکٹر لوگ اس کی سب ریپورٹس نکال رہے ہیں انہیں شک بھی ہے کہ شاید مارٹین کو سیریبرل ٹیوبو کلاوسیس ہے یا کرپٹو کوکل مینینزائیٹیز ہے لیکن وہ لوگ کنفارم نتیجے پر پہنچ پاتے اس کے پہلے مارٹین چلے جاتا ہے کومہ کے اندر بارہ سال کا لڑکا کومہ میں چلے گیا ماں باپ کی حالت خراب چھوٹے بھائی بہن کی حالت خراب ڈاکٹر لوگ نے بہت کوشش کی پر کچھ نہیں ہو پایا اور وہ زندہ لاج بن کر رہے گیا ڈاکٹر لوگ نے اس کی فیملی کو کہا اب تو صرف اوپر والا اگر کوئی چمتکار دکھائے تو یہ زندہ لاش میں جانا سکتی ہے ورنہ آپ مارٹین کو گھر پر لے کر جاؤ اور اس کا دھیان رکھو اب مارٹین کو وہ لوگ گھر پر لے کر آتے ہیں اس کی موم فٹ فٹ کے روتی ہے ڈیڈ موم کو بھی سنبھالتے ہیں اور دو چھوٹے بچے رہتے ہیں مارٹین کے بھائی بین ان کو بھی سنبھالتے ہیں وہ لوگ روز مارٹین کے پاس بیٹھتے ہیں پریئر کرتے ہیں تھیری پسٹ بھی رکھی ہے پر کچھ نہیں ہوتا ایک سال ہو جاتا ہے پر فیملی ہمت نہیں ہارتی ہے فیملی سوچتی ہے کہ آج نہیں تو کل مارٹین ہوش میں آئی جائے گا وہ لوگ مارٹین کے پاس ہی ٹیبل رکھ کر روز بریک فاس ڈینر کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس کے بھائی بہن مارٹین کے پاس کھیلتے رہتے ہیں وہ لوگ مارٹین سے بھی باتیں کرتے ہیں پر مارٹین کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں ملتا اور ایسے کرتے کرتے پات سال بیچ جاتے ہیں پر مارٹین کومہ سے باہر نہیں آ پاتا اب پات سال کے بعد مارٹین کے جو پیرنس ہیں ان کی حمد ٹوٹنے لگی اور وہ لوگ کو لگا اب مارٹین کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور ایک دن مارٹین کی امام مارٹین کے پاس بیٹھی تھی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اوپر والے سے کہتی ہے کہ میرے پیٹے کو اگر تو اس طریقے سے رکھ رہے تو اس سے تو بیٹھ رہے تو اسے اٹھا لے پیچھے اس کے ڈیڈ یہ بات سن لیتے ہیں اس کے ڈیڈ بھی رونے لگ جاتے ہیں مارٹین کی موم بھی رونے لگ جاتی ہے پات سال کے سات سال ہوتے ہیں یہاں پر اس کے بھائی بیان بڑے ہو رہے ہیں مارٹین کے پیرنس کی ایج بڑھ رہی ہے مارٹین بھی پہلے کے کمپیر میں بڑا ہوتے جا رہا ہے بہت تکلیفوں کے ساتھ اب ان کی فیملی کے اندر ہسی خوشی جیسی کوئی بات نہیں رہی تھی وہ لوگ کوئی پارٹیز میں اتنا نہیں جاتے تھے اب دس سال ہو جاتے ہیں پوری طریقے سے یہ لوگ کے ہمت ٹوٹ چکی ہے مارٹین کے پیرنس اب پریے کرتے ہیں اوپر والے سے کہ اب بس ہو گیا ہمیں پتا ہے مارٹین نہیں آنے والا ہے اسے جیتے جیتے سکون نہیں ملا اسے تو اوپر بلالے پر اوپر والا ان لوگوں کی پریے نہیں سنتا اور بارہ سال ہو جاتے ہیں بارہ سال کے بعد ایک دن اچانک چمتکار ہوتا ہے مارٹین کی اونگڑی ہلتی ہے پر کوئی نوٹیس نہیں کرتا کیونکہ اتنے سالوں سے سب کو پتا تھا کہ مارٹین کی مومنٹس نہیں ہو رہی اب تھیریپسٹ گھر پر آتی ہے تھیریپسٹ کو ریپورٹس کے اندر چینج دکھتا ہے مارٹین کے ہاتھ پیر کی مومنٹس دکھتی ہے جیسے وہ تھیریپسٹ پیرنس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے مارٹین نے مومنٹ کی ہے آپ لوگوں نے گوھر نہیں کیا بس سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں مارٹین کو گلے لگاتے ہیں فٹا فٹ اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے ہسپٹل میں جیسے وہ ایڈمیٹ ہوتا ہے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے فورڈ ڈے اس کے ہاتھ کے مومنٹ ہو رہے ہیں اس کے باڈی کے مومنٹ ہو رہے ہیں اور آئیستے آئیستے کر کے وہ ہوش میں آ جاتا ہے وہ لوگ اسے گلے لگا لیتے ہیں ماباب کی پریئر تھی آنے کے بعد اس کے پیڑ تو اتنے کام نہیں کرتے تو ویلچیر پر ہوتا ہے پر وہ بات نہیں کر سکتا تو اس کی جو موم رہتی ہے ایسا سوفوئر بناتی ہے جس سے وہ آٹیفیشل آواز میں بات کر سکے اب جب وہ آٹیفیشل آواز میں بات کر سکتا ہے تو وہ پوری کہانی بتاتا ہے جب وہ کومہ میں تھا تب کیا کیا ہوا وہ کہتا ہے میں کومہ سے تو تھوڑے ٹائم کے بعد ہوش میں آ گیا تھا میں آپ لوگوں کو سن سکتا تھا پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ تھا میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں پر میں بول نہیں پاتا تھا میں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ اور پیر ہلے بٹ نہیں ہلتے تھے اور ماں نے جب کہا تھا کہ اوپر والے یا تو اسے اوپر بلالے یا تو زندہ کر دے تو وہ بھی میں نے سنا تھا اور میں اس وقت ایک الگ زون میں چلے گیا تھا پر میں کومہ کے اندر اپنے دیماغ کے اندر کیلکیونیشن کرتے رہتا تھا تاکہ میرا برین فاس شلے اور میرے باڑی کے مومنٹس کو پکڑے وہ کہتا ہے میں نے بہت بار ہاتھ پر ہلانے کی ٹرائی کی بڑ میں نہیں کر پاتا تھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ سپنے ایسا لگتا تھا مجھے جو میرے بھائی بہن ہے وہ جب میرے آس پاس کھیلتے تھے تب مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں جب آپ لوگ کھانا کھاتے تھے تب مجھے لگتا تھا میں آپ لوگوں کے بس بیٹھوں اور کھانا کھاؤ جب ڈیٹ صبح میں جوگنگ کر کے آتے تھے اور وہ آ کر مجھ سے بات کرتے تھے آج مجھے جوگنگ پر یہ ملا تھا یہ ملا تھا تو مجھے ایسا ہوتا تھا میں بھی انہیں بتاؤ کہ آج میں نے دماغ میں کیا کیا چیزیں سوچی وہ کہتا ہے جب ہمارے گھر پر گیسٹ آتے تھے اور گیسٹ لوگ آ کر یہاں پر کھڑے رہتے تھے تب میرا دل کرتا تھا میں اٹھ جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ بات کرو کہو کہ میں ٹھیک ہوں پر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں کھڑا ہو جاؤ اس نے یہ بھی کہا ڈیویڈ اور کیم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے تھے ان لوگوں کی کنویشن جیسے چینج ہوتے جاتی تھی جب چھوٹے تھے تو مستی کرتے تھے بڑے ہو رہے تھے تو الگ طریقے سے بات کر رہے تھے وہ سب میں سنتا تھا اور مجھے لگتا تھا یہ لوگ کتنے بڑے ہو رہے ہیں مجھے بہت دل کرتا تھا بتانے کا کہ میں بھی دیماغ کے اندر بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوں پر بہت ہمت کرنے کے بعد بھی میں بات نہیں کر سکتا تھا میرے ہاتھ پیر کے مومنٹس نہیں ہوتے تھے کبھی میں سیڈ ہو جاتا تھا شروعات میں جب تم لوگ ہستے تھے تو میں ہستا تھا تھوڑے سال بعد آپ لوگ صرف سیڈ باتیں کرتے تھے تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا میں یہ اندھیرے سے آگے کبھی نکل نہیں پاؤ گا کبھی بھی میں ہوش میں نہیں آ پاؤ گا پر اس کے پیچھے کہاں نہ کہاں مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں یہی سوچو گا تو گلت ہے مجھے اپنے دیماغ کو پریپیر کرنا پڑے گا کہ میں کیسے بھی کر کے ہوش میں آ جاؤ تو میں نے پھر الگ طریقے سے سوچنا شروع کیا اور جہاں پر میں ہار چکا تھا وہاں پر میں نے اپنے آپ کو حمد دلائی اور میں روز سوچنے لگا کہ میں کیسے بھی کر کے ہوش میں آ جاؤ گا کچھ بھی کر کے مجھے ہوش میں آنا ہے اور ایک دن میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے فنگر ہلائی پر آپ لوگوں کو پتا نہیں چلا پھر وہ چیز روز میں کرنے لگا اور آخر میری ریپورٹس کے اندر چینجز آئے اور آپ لوگوں کو پتا چلا اور آج میں ہوش میں آ گیا ہوں بارہ سال کا تھا تب وہ کومہ میں گیا اور بارہ سال کے بعد وہ کومہ سے باہر آیا اور کومہ سے باہر آنے کے بعد تب سے پہلے اس نے پڑھائی پوری کی اس کے بعد اس کی میریج ہوئی اس کے بعد اس نے اس کے اوپر کیا بیٹی ایک نوول لکھی وہ نوول کا نام تھا گھوست بوئی اور وہ نوول کو ایوارڈ بھی ملا ہے بیسٹ سیلنگ نوول کا سچی کہانی تھی اور یہ کہانی جو آج میں نے بتائی اس سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کچھ بھی ہو جائے زندگی کے اندر ہار مت ماننا وہ دیکھتا ہے وہ سب چیزیں دیکھتا ہے وہ سب چیزیں ٹھیک کرتا ہے بھلے تھوڑا لیٹ بھر ٹھیک ہوتی ہے ایمپورٹن بات اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو میرے دوسرے ویڈیوز دیکھنا بھولنا مت ری برد کی ٹو سٹوری ٹائم ٹراؤیلر کی ٹو سٹوری محنت میں یہی بولو گا محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے ماغب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیاں بھی ضرور ملتی گا پورے دن میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ کلاس پانی پینے کی اس کے علاقہ تھوڑا ووکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکیو سو مچ گوڈ بلیس اینڈ وشیو ایہ پی لائف